بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج جس کمپنی کو ہم موضوع بحث بنائیں گے وہ ہے برشن LPG پاکستان لیمٹیڈ بی پی ایل اس کا سیکیورٹی سیمبل ہے ہم آج آپ کے ساتھ اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن کریں گے اور اس کے بعد ایک رائے قیم کرنے کے کوشش کریں گے کہ آیا اس کمپنی میں ہمیں آنے والے وقت میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اس سے پہلے دوستو ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں آپ کو وقت پر ملتی رہے دوستو برشن الپی جی پاکستان لیمیٹڈ کا قیام بنیادی طور پر ایک لیبلیٹی کمپنی کے طور پر عمل میں آیا کمپنی کا بنیادی کام الپی جی کو سٹور کرنا اس کی مارکیٹنگ کرنا اور اس کی فروخت کے علاوہ لو پریشر ریگولیٹرز کو بھی پورے پاکستان میں فروخت کرنا ہے اس کی ہم ایکوٹی پروفائل کی طرف اگر جائیں تو کمپنی کے کل شیئرز کی تداد دو کروڑ چھبیس لاکھ چالیس ہزار چوالیس شیئرز ہے فری فلوٹ اگر دیکھا جائے تو تقریباً تھرٹی پرسنٹ شیئرز جو ہیں وہ فری فلوٹ ہیں جو کہ سٹھ سٹھ لاکھ بانوے ہزار تیرہ شیئرز بنتے ہیں مارکیٹ کیپٹلائزیشن آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھی جائے آج یہ سٹاک تقریباً چھبیس روپے انانوے پیسے کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے اس کے اگر مارکیٹ کیپٹلائزیشن دیکھی جائے تو چھے کروڑ ستاسی لاکھ نوے ہزار روپے اس کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کمپنی کے اینول ارننگ پر شیئر کے اوپر نظر ڈالیں گے دوہزار ستارہ میں اس کمپنی کی ارننگ پر شیئر ایک روپے انتیس پیسے تھی دوہزار اٹھارہ میں تقریباً ایٹی سیون پیسہ پر آگئی کم ہو رہی ہے دن بہ دن دوہزار سترہ کے بعد سے آگے اس کی وجوہات بسکس کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں دوہزار انیس میں یہ کمپنی مزید لاسز میں چلی گئی اور کمپنی کا ارننگ پر شیئر وہ مائنس ایک روپے پندرہ پیسے آگیا اور دوہزار بیس میں تو اور کمال ہوا کہ کمپنی جو ارننگ پر شیئر تھی وہ تقریباً پانچ روپے مائنس پر چلا گیا اور چار روپے اٹھاسی پیسے اس کی مائنس ارننگ پر شیئر آئے دوہزار انیس بیس کی کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں کہ کمپنی کے اگینسٹ کوئی انکوائریز تھیں کوئی ایف بی آر میں اور اس طرح کے کوئی انکوائریز کوئی لیگل پروسیڈنگ چل رہی تھی جس کی وجہ سے کمپنی انڈر پریشر تھی اور کمپنی صحیح پرفارم نہیں کر پائے دوہزار بیس کا اگر پہلا کورٹر دیکھا جائے تو کمپنی کی ارننگ پر شیئر بارہ پیسے تھی دوسرا کورٹر دیکھا جائے تو ایک روپے بانوے پیسے تھی اور تیسرے کورٹر میں مائنس دو روپے ایک پیسے ہو گئی اس کے بعد دوہزار اکیس کا آغاز بھی الحمدللہ کمپنی کے لیے اچھا ہوا ہے اور دوہزار اکیس کے پہلے کورٹر میں کمپنی نے جو اپنے ریزرٹس پوسٹ کیے ہیں وہ تقریباً چھاسی پیسے جو ہے وہ ارننگ پر شیئر ایٹی سکس پیسہ چھاسی پیسے پوسٹ کی ہے اس وقت دیکھا جائے تو کمپنی کا سٹاک کافی پٹا ہوا سٹاک لگ رہا ہے کافی نیچی آیا ہوا ہے ایک ماہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو کمپنی کا سٹاک تقریباً چار اشاریہ اس میں انکریز آیا ہے تین ماہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو تیرہ اشاریہ 99% انکریز آیا ہے چھے ماہ میں اگر دیکھا جائے تو سات اشاریہ 28% سٹاک کی پرائس ویلیو میں کمی دکھائی دی ہے اور ایک سال کے اندر اگر دیکھا جائے تو تقریباً سات اشاریہ 99% انکریز آیا ہے جو کہ بہت ہی مائنر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے سٹاک کو اگر ایک دفعہ بھی اپر لاک لگ جائے تو ساڑھے سات پرسنٹ پر اپر لاک ہوتا ہے اور ساڑھے سات پرسنٹ پر ہی کمپنی کا سٹاک فلور ہوتا ہے تو یہ جو ایک سال میں پرفارمنس دکھا رہا ہے یہ تو ایک دن کی بھی بعض کمپنیوں کی پرفارمنس ہے فریڈنگ فلکچویشنز کو اگر دیکھا جائے تو ایک مہینے کے اندر کمپنی کا جو سٹاک ہے وہ چوبیس روپے پچپن پیسے سے چوبیس روپے انہانوے پیسے تک گیا ہے چھے ماہ میں بیس روپے ایک پیسے سے لے کر بتیس روپے پندرہ پیسے تک پریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے یقیناً آپ یہی سمجھیں کہ چھے ماہ میں بھی اس کمپنی کا سٹاک بتیس روپے سے بیس روپے کی طرف واپس آیا اور واپس آنے کے بعد اس وقت چھبیس ستائیس روپے کے جو اراؤنڈ پریڈ ہو رہا ہے وہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے ایک سال میں اگر دیکھا جائے تو بیس روپے سے لے کر چالیس روپے تک اس کمپنی کا سٹاک کریڈ ہوا ہے اس کے بعد دوستو ہم دیکھیں گے اس کی لیٹسٹ ارننگ پر شیئر اگر دیکھی جائے لیٹسٹ جو فرسٹ کورٹر اس کا دوہزار اکیس کا گزرا ہے کیونکہ اس کمپنی کے جو اکاؤنٹس کلوز ہوتے ہیں وہ دسمبر میں ہوتے ہیں تو اکتیس مارچ تک جو ان کی فرسٹ سیشن کی رپورٹ آئی ہے جو فرسٹ کورٹر ہے اس کی پچاسی پیسے آئی ہے ایکسپیکٹڈ ارننگ گروتھ جو ہے وہ ایک سو ستر اشاریہ دس پرسنٹ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے سیلز گروتھ یئر آن یئر بیسس پر اگر دیکھی جائیں تو اس میں بیس اشاریہ چوون پرسنٹ کمی ہوئی ہے لازم پچھلے سال کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کوویٹ دائنٹین کی وجہ سے تمام لاکڈاؤنز لگے ہوئے تھے ایل پی جی کی کنزمشن کب ہوتی ہے ایل پی جی سب سے زیادہ اگر استعمال ہوتی ہے تو وہ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتی ہے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا تقریبا پورا سال جو ہے ٹرانسپورٹ بند رہی پورے پاکستان میں جس وجہ سے ایل پی جی کے جو کمپنیز ہیں ان کو ایک ہیوی لاسز فیز کرنا پڑے اس کے بعد ایل پی جی کی کنزمشنز ہوتی ہیں ہوتیلز پہ جو بیکریز ہیں ان کے اوپر بیکریز تو گورمنٹ نے کھلی رکھی لیکن بیکریز کے ساتھ سویلڈز شاپس اور جو ہوتیلز تھے وہ بنگ رہے ان جگہوں پر گیس کی کنزمشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی بند تھی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس سے اگر باقی انڈسٹریز ڈسٹرب ہوئی ہیں تو اس میں ایک ایل پی جی انڈسٹری بھی ہے جس کی اوپر اچھا خاصا پریشر آیا ہے اور اچھا خاصا لوگوں کو لاؤس فیس کرنا پڑے ہیں ڈیو ٹو کرونا وائرس ایل پی جی انڈسٹری کے جو انڈسٹرز ہیں ان کو اچھے خاصے لاؤسز ہوئے ہیں اور یہ کمپنی تو پہلے ہی تقریباً وہ ہوئی ہوئی تھی کیسز کی زد میں یا انکوائریز کی زد میں آئی ہوئی تھی تو اس کو اور زیادہ ایشیوز بن گیا اب جو اس کمپنی کی سب سے اچھی چیز مجھے نظر آئی ہے کوارٹر آم کوارٹر بیسز پر اگر دیکھا جائے تو پچھلے جو اکتوبر سے دسمبر اور جنوری سے مارچ میں جنوری سے مارچ میں تقریباً اکتوبر سے دسمبر کے مقابلے میں ایک سو دو پرسنٹ جو ہے وہ کمپنی کی سیلز بڑی ہیں اب ریسنٹلی آپ کے نالج میں ایک اور چیز میں لاتا جاؤں گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے جو دو طرح کی ایل پی جیز پاکستان میں ہوتی ہیں ایک ایل پی جی پاکستان کی لوکل کنزمشن ہوتی ہے لوکل پروڈکشن ہوتی ہے جو ہماری ریفائنریز میں پیدا ہوتی ہے جیسے پارکو ریفائنری ہوگی اٹک ریفائنری ہوگی اور اسی طرح باقی جو ریفائنریز ہیں دوسری ایل پی جی وہ ایل پی جی ہوتی ہے جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتی ہے پہلے ہوتا کیا تھا جو باہر سے ایمپورٹ ہو کے آتی تھی ایل پی جی وہ سستے داموں آتی تھی وہ کہ اس ایل پی جی کی جو کوائلٹی ہوتی تھی وہ کوائلٹی نہیں ہوتی جو ہماری لوکل پروڈکشن کی کوائلٹی ہوتی ہے ہماری لوکل جو ایل پی جی کے کوائلٹی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے پہلے لوکل جو ہماری ایل پی جی تھی اس کے اوپر دس پرسنٹ گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہوا تھا اور جو امپورٹ والی الپی جی تھی اس کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکسز نہیں لگائے ہوئے تھے اس کے اوپر زیرو ٹیکسز تھا ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے گورنمنٹ آف پاکستان نے لوکل اور امپورٹ والی الپی جی دونوں الپی جیز کے اوپر دس پرسنٹ ٹیکس لگا دیا ہے اس کو اب ڈیوٹی کہیں یا ٹیکس کہیں بہرحال امپورٹ پر بھی ابھی ٹیکس لگ گیا ہے لوکل والی تو پہلے ہی ٹیکس دے رہے تھے لیکن اب امپورٹ والوں پر بھی ٹیکس لگ چکا ہے اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ آپ کی الپی جی مارکیٹ میں ریٹس جو تقریباً پچاس سے ساٹھ پرسنٹ الپی جی کے ریٹس بڑے ہیں وہ سلینڈر جو الپی جی کیا پلانٹ پہلے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو نو سو میں دیتا تھا پچھلے دنوں وہ سلینڈر کی ایک سلینڈر کی قیمت چودہ سے پندرہ سو رپے سولہ سو تک بھی دیکھی گئی جس سے الپی جی کے جو لوکل تھے سٹوریج والے انہوں نے تو اچھا خاصا ان کو کمایا بھی ہے جب ان کو سپلائی بڑھ گئی اور پیچھے سے سپلائی کیونکہ امپورٹ والے جو الپی جی تھی وہ بارڈرز پر ہی روک گئی اور اگر کوئی شپس میں آ رہی تھی تو وہ شپ بھی روک گئے کیونکہ یہاں پہ ڈیوٹی اس میں دس پرسنٹ جب لگی تو لوگوں نے اپنے آرڈرز کینسل کیے اس کے بعد اگر ہم اس کمپنی کے سٹاک کی بک ویلیو دیکھیں تو اکتیس روپے انتیس پیسے ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپنی کا سٹاک اس وقت بھی انڈر ویلیوڈ ہے ریٹرن آن ایکوٹیز اگر دیکھا جائے تو نو روپے اسی پیسے نو اشاریہ اسی فیصد بڑا ہے ریٹرن آن ایسٹس دیکھا جائے تو پچھلے سال لازمی سی بات ہے کمپنی نے لوسز کیے تو چھ اشاریہ اٹھائیس فیصد کم ہوا اس کے علاوہ کمپنی دوہزار بارہ تیرہ چودہ سولہ ستارہ اٹھارہ اور انیس میں اچھے خاصے جو ہے اپنے انویسٹرز کو ڈیویڈنٹ پی پی کرتی رہی ہے باقی آنے والے وقت کے لیے میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ کیونکہ اس وقت امپورٹ والی جو ہے ایل پی جی اس پر بھی ڈیوٹی لگ چکی ہے تو ایک طرح سے ملک کے اندر ایل پی جی کی پرائیسز زیادہ رہیں گی وہ پرائیسز جو پچھلے سال سردیوں میں بھی نہیں تھیں پرائیسز اس طفعہ گرمیوں میں ہماری عوام کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں تو اس سے ایل پی جی کی سیلز میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے اگر برشن ایل پی جی میں آپ انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو اس آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ابھی تھوڑا سا انتظار کریں اگر کمپنی کا سٹاک تھوڑا سا اگر نیچے آ جاتا ہے تو پھر اس میں بائیس تیج روپے کے ریٹ پر اس میں بائنگ کی جا سکتی ہے چھبیس ستائیس روپے میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہائی ہو چکا ہے اگر تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس سٹاک میں اچھی بائنگ بن سکے بائیس تیج چوبیس روپے پر اگر بائنگ آپ کو بن جاتی ہے تو اس کو آپ ایک انویسٹمنٹ اپورچونٹی سمجھیں ایک بائنگ کے لیے اچھی اپورچونٹی سمجھیں اور اس میں انویسٹمنٹ پھر کریں مزید اگر آپ انویسٹمنٹ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ نہیں کرنا چاہتے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹاک کے رپورٹس کو ضرور پڑھئے گا سٹاک کے رپورٹس پڑھ کر آپ انویسٹمنٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو بیس بنا کے آپ نے بلکل انویسٹمنٹ کا فیصلہ نہیں کرنا امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی کاوش آپ کے لیے فائدہ بن ثابت ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اپنے فرنڈز کولیگز اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میکسیمم لوگوں کا اس سے فائدہ ہو سکے انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ